الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام على نبینا محمد و على آلہ و صحبہ و من تبعہم بإحسان الہیوم الدین اما بعد سورة الاخلاص کی بعد ہمارے سامنے جو سورت ہے وہ ہے سورة الفلق سورت کو سورة الفلق اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر الفلق لبس آیا ہوا ہے قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورة میں کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تجمعہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں فلق کی معنی صبح کے اور خاص صبح کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ حصیب صبح کا رب ہے یا تمام وقت کا رب تمام وقت کا رب لیکن صبح کی تخصیص خاص طور پر صبح کا تذکرہ کیوں کیا ہے تو اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرہ ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے تو وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے جس طرح سے رات کی تاریخی ختم ہو سکتی ہے اور صبح کا اجالہ آ سکتا ہے ایسے ہی خوف اور دہشت کی تاریخی اندھیرہ ختم ہو سکتا ہے اور امن کی سباوی آ سکتی ہے یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے انتظار پر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا افتاب امیدوار ہوگا ہے تو اسی اندھیرہ ختم ہوگا اجالہ آئے گا ایسی زندگی میں خوف اور دہشت ختم ہوگی اور اسی طرح سکون کا اجالہ آئے گا دوسری آیت ہے من شر ما خلق میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں اس پہ تمام چیزوں کا شر آگیا ہے تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے دیکھئے اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے اس کا ایک شر بھی ہے اور ایک خیر بھی ہے تو جو شر ہے اس سے پناہ مانگی گئے ہیں عام ہے اس میں شیطان ہو اس کے بھی شر سے اس کی جو اولاد ہے اس ذریعہ تھے اس کے بھی شر سے جہنم کے شر سے اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کا رقصان پہنچ سکتا ہے کتنی جامعے دعائی ہیں من شری ماخلق ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے تیسری آیت ہے وَمِن شَرِ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے تاریکی کرتے ہیں اندھیری تو اندھیری رات کے اندھیرے کی شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور مودی یعنی تقریب پہنچانے والے ایزہ دینے والے جانبار اپنے پیلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد جرم کرنے والے اپنے مظلوم ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے نکلتے ہیں یہ سارے کام کس میں ہوتے ہیں رات کے وقت میں اکثر ہوا کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے ان تمام سے پناہ طلب کر لی گئی کہ تمام چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں غاسق رات کو کہتے ہیں اور وقب کہتے ہیں جب وہ اچھی طرح چھا جائے اندھیرہ ہو جائے ومن شر غاسق ندا وقب اور اندھیر رات کی تاریخی کے شر سے جب اس کا اندھیرہ پیل جائے چودی آیت ہے ومن شر نفاظات فی لقد اور گرہ لگا کر ان میں پھوکنے والیوں کی شر سے بھی گرہ لگا کر ان میں پھوکنے والیوں کی شر سے بھی نفاظات معنیت کا صغہ ہے جو ان نفاظ کی صفت ہے من شر نفاظات یعنی گرہوں میں پھوک مارنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ اس سے مراد جادو کا کالا عمل ہے جادو کا کالا عمل ہے وہ اسی طرح عمل کر جاتا ہے گرے باند باند کر اس میں پھوکا جاتا ہے یا پھوک مار کر گرے باند دی جاتی ہے تو جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں یعنی یہ جو پھوکنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں دونوں ہوتے ہیں زیادہ ترہ عورتیں ہوتی ہیں اس سے بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ نفاظات پھوکنے والیوں کی شر سے والیوں کا ذکر خاص طور پر اس لے کر دیا ہے کہ زیادہ ترہ ملوث جو ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں جادو کرنے یا کرانے میں یعنی اس میں جادو گروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہیں جادو گر پھڑ پھڑ کر بھوک مارتے اور گرے لگاتے جاتے ہیں عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر ہی عمل کیا جاتا ہے کوئی ایسا کپڑا کوئی ایسی چیز جو انسان کے جسوں سے اکثر زیادہ تر حصے میں لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو لے کر اس میں یہ چیز کی جاتی ہے اور عام طور سے بالوں میں کیا جاتا ہے تو یہ چوتھی آیت میں ہو گئی جادو کی شر سے پناہ مانگی گئی پانچوی آیت اور آخری آیت وَمِنْ شَرِّ حَازِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حَسَد کرے جب وہ حَسَد کرے اس کی جو برائی ہوتی اس سے بھی پناہ میں چاہتا ہوئے حَسَد کیا ہے حَسَد ایک ہوتا ہے حَسَد کرنے والے جس کو حَسَد کہتے ہیں حَسَد کیا جا رہا ہے حَسَد یہ ہوتا ہے کہ نعمت کی ختم ہو جانے کی آرجو کرنے کسی کے سامنے والے سے نعمت جو میلے ہوئی ہیں اس نعمت کے ختم ہو جانے کی دل میں آرجو اور تمنا کرنے کہ نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس اسی کے مقابلے میں غفتہ ہوتا ہے جس کو بھی حَسَد کا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے سامنے والے کی جو نعمت ہے اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنے کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا ہے اس کی طرح بننے کی تمنہ کرنا لیکن اس سے چھن جانے کی تمنہ نہیں کرنا اور حسد میں کیا ہوتا ہے حسد میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت یا خوبی کو دیکھ کر انسان دل میں جلے اور جلنے میں یہ تمنہ کریں کہ یہ نعمت سے چھن جائے اور مجھے مل جائے تو کہتے ہیں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے پناہ طلب کی گئی ہے کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکی مکھا جاتی ہے انسان اگر حسد میں ملوث ہوتا ہے تو وہ نیکیاں نہیں کرتا یا اس کی وجہ سے نیکیاں زائے ہو جائے کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے اور وہی حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال یہ حسد کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس میں حسد کا نقصان بیان جائے گا تو اس طرح سے کئی ایک چیزوں کی پناہ اس میں مانگی ہی ہے بہت ہی جامع صورت ہے اور دعا کے لئے بہت ہی خاص صورت ہے یادہ اس صورت کو بھی اچھی طرح یاد کرنا چاہیے اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے مفہوم بھی ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے اور جب اس طرح سے ہم اس کی تلاوت کریں گے اس طرح نماز میں تو اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور نماز میں جائن بھی نقی پڑکی گا اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیقی نایت فرمائے آمین